آج کی اس ویڈیو میں آئی ٹی سی کروزر ایمپیریل کلاس جس کو بزنس کلاس بھی کہا جاتا ہے اس کا ڈیٹیل آپ کو ریویو ملے گا جو کراچی سے لاور کے درمیان چلتی ہے اس کی بس سرویس کیسی ہے اس کی سیٹس کیسی ہیں اس کے پرائس کیا ہے اور تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم دیس از اماد ویلکم ٹو می چینل وال ریویور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں تو فرنس اس چینل کے اوپر آپ کو تمام ہی بسز کے بہترین ریویوز ملتے رہیں گے آج ہم آپ کے ساتھ ایمپیریل کلاس آئی ٹی سی کروزر جو کراچی سے لاور کے درمیان چلتی ہے اس کا ڈیٹیل ریویوز شیئر کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم موجود ہیں سوراب کورٹ کے کراچی بس ٹرمینل پر جو کراچی کا سب سے بڑا اور مشہور بس ٹرمینل ہے یہاں سے پورے پاکستان کے لئے بسز جاتی ہیں فیصل موورز، کائنات، ٹریولز اور آئی ٹی سی کروزر ہر بڑی کمپنی کا یہاں پر بس سٹاپ موجود ہے تو فرنس ہم چلتے ہیں آئی ٹی سی کروزر کے بس ٹرمینل پر ڈیریکٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی ٹی سی کروزر کا یہ بس ٹرمینل ہے جو کہ سوراب کورٹ پر واقع ہے بہت ہی خوبصورت اس کا لکھ ہے جو کہ ایک پروفیشنل کمپنی کا جس طرح کا بس ٹرمینل ہوتا ہے فیصل موورز یا ڈائیو ایکسپریس کا بلکل ایسا ہی پروفیشنلی مینٹینڈ ان کا بس ٹرمینل ہے اور انہوں نے برینڈنگ بھی بڑی اچھی کی ہوئے جو ان کا بس کا کلر ہے بلیک کلر بلکل ویسے انہوں نے برینڈنگ بھی کری ہوئے اپنی بس ٹرمینل پر تو ابھی چل کر ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کی ٹکٹ کی ڈیٹیلز اور اندر سے بھی ہم آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں باقی بھی بسز موجود ہیں تمام بسز کا یہاں پر سٹاپ ہے اور یہ ہے جو بس آئی ٹی سی کروزر کی کراچی سے لاہور کے درمیان جو چلتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا خوبصورت اس کا لکھ ہے اور ایک ٹوٹلی انہوں نے الگ لکھ لے کر آئے یہ بس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے بس ٹرمینل کا انٹیریئر یہ سیرس لگی ہوئی ہیں اور پیسنجرز کے بیٹھنے کے لیے تاکہ پیسنجرز جو ٹکٹ بک کرا رہے ہیں جو ویٹنگ میں ہیں وہ ٹکٹ بک کر کر اگر آپ کو ان کا بس میں آنے کا ٹائم ہے یا رائیول ہے کوئی پیسنجر کو ریشیف کرنے آئے ہوئے تو وہ یہاں پر آرام سے ان کا ویٹ کر سکے تو ایک بہت ہی اچھی کمپنی لگ رہی ہے اور بہت ہی اچھا پروفیشنلی مینٹینڈ انوائرمنٹ ان کا تو فرنڈز یہ ہے ایٹی سی کروزر کی بس بلیک کلر کی بڑے خوبصورت اس کا لکھ ہے والوو کی یہ بس ہے اور یہ ایک لکجیریز بس کیٹیگری میں آتی ہے اس لیے انہوں نے اس کو ایمپیریل کلاس یا بزنس کلاس کا نام دیا ہے اس کا کرایا کراچی سے لاہور کے درمیان چار ہزار پانچ سو ہے اور یہ ایک بہت ہی لکجیریز بس ہے تھرٹی سیٹر بس ہے اور بہت ہی صاف سترہ محول بھی ہے اور بس بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر فری وائف آئی ہے ایک ٹائم کا کھانا فری ہے جس میں بریانی وغیرہ ہے اور ریفریشمنٹ وغیرہ وہ ساری انکلوڈڈ ہے تو یہ چار ہزار پانچ سو کے اگر آپ بجٹ کی بات کری جائے تو اس کے لحاظ سے یہ بس بہت ہی بہترین ہے کیونکہ اکثر جب نیو کمپنیز آتی ہیں اور اس طرح کی ایک مہنگی اور ایک اچھی کیٹیگری کی بس انٹریڈیوز کراتی ہیں تو اس کے قرائے سٹارٹنگ میں کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سٹارٹنگ میں پہلے چار ہزار تین سو تھا تو اب ان کا چار ہزار پانچ سو ہے کراچی میں سوراب کورٹ کے بس ٹائمینل پر ہم اس ٹائم موجود ہیں تو بہت خوبصورت بس لگ رہی ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی در میں انٹیریئر بھی دکھاتے ہیں اس کا ابھی آپ ایکسٹیریئر دیکھیں اس کا بہت ہی ایک لکجیریس بس لگ رہی ہے اور وہ پیسنجر جن کے پاس اپشنز لیمیٹڈ تھے یعنی صرف فیصل موورز ایکزیکیٹیف کلاس یا پھر ڈیو سلیپر تھا اب ان کے پاس ایک اور بہترین اپشن آگیا ہے آئی ٹی سی کروزر کی شکل میں تو ابھی ہم آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتے ہیں تب آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ ہے ڈیش بورڈ اس کا یہ ہے سٹیرنگ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سیٹس اس کی سیٹس جو ہیں اگر میں اپنا پرسنل ریویو پیش کروں تو فیصل موورز کی جو ایکزیکیٹیف پلس کی سیٹس ہے اس سے بہتر لگ رہی ہیں اس سے اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ ڈیو کی بس میں آپ نے سفر کیا ہے ویڈیو ایکسپریس کی لاہورڈ سے اسلام آباد چلنے والی جو گولڈ کیٹیگری ہے جو ان کی سب سے ہائی کیٹیگری ہے جس کا ٹکٹ آراؤنڈ اٹھارہ سو پچاس ہے گولڈ کیٹیگری پریمیم کیٹیگری کے نام سے وہ دیتے ہیں بلکل اس ٹائپ کی یہ صوفہ سیٹس ٹائپ کی بسز ہیں بہت ہی لکشیریس بس ہے بہت ہی کمفرٹیبل سیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر سیٹ کے ساتھ ایل سیڈی بھی موجود ہے تو بڑا ہی اچھا لگ رہی ہے بس اور بہت ہی اچھا اپشن ایک ایٹ کیا ہے آئی ٹی سی کروزر نے اپنے پیسنجرز کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں جب آب یہ نیو ہے کمپنی ہیں آب ان کو اتنا ٹائم نیو ہے اتنا گروہ نہیں کیا آنے والے ٹائموں میں بہت ٹاف کمپیٹیشن دے سکتی ہے بس کے ٹائمیں ٹائمیں گے رات کے آٹھ بجے کے ہیں رات کو آٹھ بجے کراچی سے لاہور کے لیے نکلتی ہے تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں فٹ ریسٹ کے لیے بھی جگہ آویلیبل ہے یہ دیکھ رہے ہیں فٹ ریسٹ کے لیے لیکن اس میں لیگ ریسٹ کے لیے کوئی جگہ آویلیبل نہیں ہے ان سیٹ کے ساتھ تو جو فیسر موڈ کی ایکزیکیٹیف پلس ہے جس میں لیگ ریسٹ کی سپیس آویلیبل ہوتی ہے وہ اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا پلس پوائنٹ کہ اس کی سیٹس بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں فیسر موڈ سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور ایک ڈیو گولڈ کی لیول کی ہیں اس کے ساتھ ہی سیٹ بیل بھی ہر سیٹ کے ساتھ ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کولڈرنگز وغیرہ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے کھانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے تو تمام ریفریشمنٹ تمام چیزیں وائ فائی LCD LCD کے اندر موویز کا سٹراغ وہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ دیگر بسز میں ہوتا ہے اور بسز کی سرویس تمام فیسلیٹیز ایک لگجیریز بسز والی ہیں تو یہ آپ کو ڈیچ بوٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا سٹیرنگ ہے یہ ڈیچ بوٹ ہے ایک بڑا لگجیریز بس ہے اور ایک اچھا ایڈیشن ہے کراچی سے لہور کے ٹروٹ والوں کے لیے یہ میں نے بس آگے بس کی سیٹ آگے کریے اور اب میں بس کی سیٹ پیچھے کر رہا ہوں بس کی سیٹ آگے کر رہا ہوں تو یہ ایک سائیڈ میں بٹن ہے وہ آپ پریس کریں گے تو ایزلی بس کی سیٹ ایڈجسٹ ہو رہی ہے جو لگجیریز بسز میں تمام میں آویلیبل ہوتی ہے فیسلیٹی کافی پیچھے چلی جاتی ہے ان کے سیٹ میں امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کراچی سے لاہور کے سفر کے دوران اپنے لیے ایک بہترین بس کا انتخاب کر سکیں آئی ٹی سی کروزر نے ایک بہترین بس انٹریڈیوز کرائی اس روٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں وہ اس طرح کی مزید بسز بھی انٹریڈیوز کرائیں گے تاکہ ایک اچھا ہیلڈی کمپیٹیشن کے لیے اللہ حافظ